اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پروین فیر سے حضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ فرینڈس آج کی ریسپی ہے آلو اور پنیر کے بریٹ پکوڑے تو فرینڈس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح کی جلدی میں ناشتہ نہیں کرتے ہیں اور یا تو اپنے آفیس چل جاتے ہیں یا گھر میں بھی ہم بس کام ہی کرتے رہتے ہیں تو یہ فرینڈس یہ بہت ہی شورٹ طریقے کا ناشتہ ہے اسے ہم جلدی سے بنا کے صبح کے ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بریٹ پکوڑے پنیر اور آلو کے کس طرح سے بنتے ہیں یہاں پہ آلو کو چھیل کے ہم اچھے سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے چمچ سے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے آپ اسے میشہ سے بھی میش کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر دھنیا ملچ اور چاٹ مسالہ لیا ہے یہ دیکھیں یہ چاٹ مسالہ پاوڈر ہے جو کہ میں نے گھر میں بنایا تھا اس کی ریسپی میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی یہاں پہ میں نے سابوزیرہ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اس سے کافی اچھا فلیور بریٹ پکوڑے کا آتا ہے یہاں پہ میں نے تین سے چار ہری میرچ لی ہیں آپ ملچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ دھنیا کی پتیاں ایڈ کی ہیں آپ تھوڑا دھنیا زیادہ بھی ڈالیں گے تو بریٹ پکوڑے کا بریٹ پکوڑے کا گھر بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے تین سمجھ بیشن لے لیے ہیں اب ہم اس کا ایک اچھا سا گھر تیار کر لیں گے بریٹ پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بیشن کا میں ایک گھول بنا لیتی ہوں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلکل سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کہ یہ بہت زیادہ گیلا ہو جائے دیکھیں ہم اس طرح سی سی بھیٹ لیں گے تھوڑا آرہ پانی ایڈ کر رہے ہیں بیشن کا کھول پڑڑز تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چمچ لائن میرچ پاورڈا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ آدھا میں نے نمک ایڈ کیا ہے آپ نمک اور میرچ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نے یہاں پر چاٹ مسالہ پاورڈا ریڈ کیا ہے ایک پنچ ہم اس میں اوٹ کلر ایڈ کر رہے ہیں تاکہ بریٹ پاورڈے کا کلر اچھا سا آجائے اگر آپ کے پاس پھوٹ کلر نہیں ہے تو آپ بینا پھوٹ کلر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں اب ہم یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اسے سارا بیسن مکس کر لیں گے تو فرنس یہاں پر ہمارا بیسن کا گول اچھے سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس جو آلو کی سٹفنگ ہم نے پہلے بنا کے رکھی تھی آئیے اس میں پنیر ایڈ کر کے اسے برینڈ میں بھر لیتے ہیں اس بیسن کو میک سائیڈ کر دیتے ہیں برینڈ پیس کے سلائس کے میں یہاں پر تھوڑی سے پیسے بنا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں پیسے بنا رہی ہوں یہاں پر ہم نے پنیر کا ایک پیس لے لیا ہے ہے برینڈ اور اسے بیس سے پتلا سے سلائس سے کٹ لیتے ہیں اور اسے this ہے تاں کہ ہم پانیر کے بتاکی ہم پیسےہیں اس طرح سے پیس میں نے پنیر کا کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈوں کے بیچ میں رکھ دیں گے اور اس میں آلو کی سٹفنگا لگا گے اسی طرح سے ہم پانیر کے باخی کلی دیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے پینر کے بیسے سکڑ لیا ہے پنیر کریں پنیر کریں پنیر کریں پڑھائی میں ریفائنڈ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے سرسوں کے تیل میں تل سکتے ہیں تیل کو ہم اس طرح سے پڑھائی میں تل سکتے ہیں تیل ہمارا ہیت ہو گیا تیل ہمارا اچھے سے ہیت ہو گیا ہے آئی ہم اسے بناتے ہیں یہ پڑھائی میں نے لے لیا ہے اسے بیسن میں اس طرح سے ڈپ کر لیا ہے اور اب ایسے پڑھائی میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈیا پر کر دیا ہے اسی طرح سے ہم لکھا پیس بھی ڈال دیں گے یہ دیکھئے پڑھائیں ساتھ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پیس بھی یہاں پر میں ڈال دیا ہے اب اسے تھوڑا سا ہم کم آج میں اچھے سے نیچے اور اوپر سے سکھ لیں فرنٹ جل تک کہ یہ نیچے سے اچھے سے نہ سکھیں اسے ہم چھویں گے نہیں اسے ہرائیں گے نہیں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گے فرنٹ سا ہم اسے نیچے سے چیک کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ بیچے سے اچھے سے ہوت گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرا پیس بھی پلٹ لیں گے یہاں پر میں نے دوسرا پیس بھی پلٹ لیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کڑر بہت ہی اچھا سا آ رہا ہے یہ ایک سائٹ سے اچھا س سکھ چکا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا سائٹ بھی اچھے سے سکھ لیں گے فرنٹس ہی دیکھیں ہمارے بریٹ پکوڑے بہت اچھے سے سکھ چکے ہیں اس پر بہت ہی پیارا سا کڑر آیا پیشو پر نکال لیں گے دوسرا پیس بھی اسی طرح سے نکال لیں گے تو فرنٹس ہماری پنیر اور آلو کے یہ بریٹ پکوڑے بن کے ریڈی ہیں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا صبح کے ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں تو فرنٹس آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ جلدی ایک نئے ویڈیو میں فر سے ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم